ڈیووں تو کرنا آتا ہے یہ بھی نہیں آنا جیسے جزیئے پہلی آرؑ یہ не ہی ہے آپ نیو میں جا کے آپ نے اپنی مرضی کے کوئی بھی اب شیء اوٹا پیٹ کی جسر بتزے لے پرنٹ amort میں نے فور بائے سکس کا سائز لے لی اور یہ دو تین ہوتی ہیں آرٹ بورڈ پر کلک نہیں کرنا ہمیں آرٹ بورڈ نہیں چاہیے اس کے بارے میں نٹیل کرتا ہوں گا اور ریزولیشن آپ کی 300 ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو لینڈ سکیئر کرنا ہے تو لینڈ سکیل لے لو ادر وائز لینڈ سکیل کی ضرورت نہیں پڑتی پورٹل بہت بیسٹ ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں کریٹ ہمارے پر اس طرح کا انٹریفیس ہوگی اب آپ جاتے ہو ایمیج بنانے آپ پاسورٹ سائز ایمیج بنواتے اسے اسے کہتے ہیں پاسورٹ سائز ایمیج بنا دو تو وہ ہنڈر پر چارج کر لیتا ہے تو ہم کیا ہے ہم ہنڈر پر نہیں دیتے ہم ٹین روپیس یا ٹونٹی روپیس میں ہم اپنی پاسورٹ سائز کو پورے پیج میں ڈیویلپ کرواتے ہیں اور اس کا پر انٹرن کلوا لیتے ہیں اور اس میں تقویر ہوتی ہیں چوبیس سے پچیس ہوتی ہیں تو یہ پر فیکٹ میتھڑ ہے تو میں اس پہ لگا کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو کیسے دیتے نکال کے ٹھیک ہے تو میں جاتا ہوں گوگل پہ گوگل پہ جا کے میں لیتا ہوں ایک ایمیج تو میں لکھتا ہوں مین ایمیج تو تھوڑا سا کام تھوڑا سا مجھے کا ہے آج تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کا بیگرانڈ بھی چینج ہو جائے گا یہ لے لیتے ہیں تو اس والے کو میں نے اٹھایا اس کے پاسورٹ سائز بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کو میں نے سیویز کیا تو اس کی ایکسٹینشن جی پی جی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لو یہ میں نے بنائے ہوئے یہ میں نے بنائے تھا اور یہ میں نے بنائے تھا تو اس طرح کے چھوٹے موٹے آپ چیزیں اپنی بنا سکتے ہو تو سیف کیا اور اسے کر دیا کٹ اب میں اپنے فوٹو شوپ پہ آ رہا ہوں اب اس کے دو میتھڑے یہاں تو آپ یہ آئی ہوئے ہیں ایمیج کو ڈریک کرو اور فوٹو شوپ کے اندر جا کے یہاں پر لائکے چھوٹنی ہے یہاں پر لائکے چھوٹنی ہے ایک تو یہ میتھڑ دوسرا میتھڑ یہ ہے آپ فائل میں جاؤ اوپن میں جاؤ اوپن میں جا کے جہاں ایمیج پڑی ہیں ایمیج کہاں پڑی ہے آپ کی دیکھتے ہیں دیکس ٹوپ دیکس ٹوپ میں یہ ایمیج پڑی ہے تو یہاں جا کے اسے اوپن کرو دو میتھڑ ہے ٹھیک ہے جو انس اچھا لگے یوز کر لو اب کرنا کیا آپ نے آپ نے کرنا یہ ریزر ٹوڑ ہے ریزر ٹوڑ سے میجک ریزر ٹوڑ ہے آپ نے میجک ریزر ٹوڑ میں جا کے سیرف اس سے کیا کرنا ہے اس کے اوپر جا کے ایسے ٹیسٹ کرنا ہے اگر تو ایک بیگرونڈ ہے نا اگر ایک بیگرونڈ ہے مطلب زیادہ کمپلیکیٹی نہیں ہے بیگرونڈ تو پھر تو میجک ٹول بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے میجک ٹول ٹھیک ہے یہ دیکھو رام سے کتنے رام سے صرف میں نے ایک بار کلک کیا ہے کنٹرول زی سے بیک اگر نہیں کھل رہا تو یہاں پر یہ اوپشن آتی ہوتی ہے ہسٹری ہی تو ادھر سے بیک جا سکتے ہو ٹھیک ہے کتنا ایزی ہے صرف ایک میں نے کیا اور بیکرونڈ نووڈ اگر تھوڑا سا کمپلیکیٹی ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا اور ورک اس سے کرنا ہے آپ کے پاس یہ والا ٹول ہوتا ہے اس ٹول کا نیم ہے میگنیٹی تو اس میں پولیگون ہم یوز موسٹلی کرتے ہیں پولیگون کا بینیفیڈ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو اس پہ میں نے رکھا ایک پر کلک کیا تو پولیگون اصل میں تھوڑا سا ڈیفیکل ہے پولیگون ہی بنا ہے ہم نے میگنیٹک کرتے ہیں ایک ایک اس سے بینیفیڈ کیا ہے اب یہ دیکھو یہاں میں نے کلک کیا یہ آٹو خودبہ کو رجیسٹ کری جارہا ہے جہاں جھاں سے اس کو لیئر ملی جارہا ہے وہ اس کو آرڈیسٹ کر رہا ہے جہاں سے دیکھا آپ کو تھوڑا سا قراب لگ رہا ہے یہ دیکھو خود اخود میں اس کے پاس سے گزر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ہی آرڈیسٹ کری جانے کچھ بھی کلیک نہیں کر رہا ہے کچھ نہیں کنا Såرپ ارانی میں ڈرائگ اگر اگر یہ کہیں پہ ہم اگر میں نے اس کو یہاں سے کرب کرنا ہوں یہ دیکھو میں واپس جا رہا ہوں بیک سپیس کبھ کیا اگر میں نے اس کو تھوڑا سا کرب کرنا ہوں جیسے میں piping ہیاں سے لکھے جانا ہے تو میں یہاں پر ایک بار ٹلک کروں گا کیوں کلک کروں گا یہ وہلہ yaşان بنانے کے لئے میں یہاں پر بھی ایک کلک کروں گا یہاں پر نشان بن جائے موسٹی یہ ہی ہے کہ اگر کمپلیکیٹی تو اسی بیگرانڈ ایمیج ہے نا تو اس پر کلک کر دو کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ ایزی لی اسے بنا سکتے ہو اب دیکھو یہ ایسے آ رہا ہے نا اب یہ دیکھو ایسے آ گیا تو مجھے چاہیے اس طرح نہیں تو میں نے اس کو کیا گیا موو میں یہاں پر جا کے کیا کیا کلک کیا یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر پھر کلک کیا اب یہ دیکھو لائن سیدھی ہوگی پرفیکٹ لائن اب نیچے آ رہی تو گر رہی ہے نیچے آ گیا میں یہ چاہیے اسی لائن پر سیدھی تو میں نے کہا کیا تھوڑا سا اس کو یہاں پر کلک کر دیا جہاں پر لائن سیدھی ہوئی پھر یہاں پر کلک کیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ کلک کیا پھر کلک کر دیا پھر اوپر چلا گیا تو اس کو اوپر جا رہا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے اس کو تھوڑا تہیا ہوں سے لائن پھر کلک کرنا پھر کلک کر کے اور یہاں پر اس کے ساتھ جب ایک لیئر کو اس کے ساتھ ملا دیا تو دبل کلک کر دینا تو وہ کیا ہوگی سیلیکٹ ہو جائے اب اس کی شورٹ کٹ ایک کی ہے دوبلی کیٹ کرنے کے لیے اس کو کرنے کے لیے کنٹرول جے جیسے ہی کنٹرول جے کرتا ہوں تو یہ دبلی کیٹ وہ والا ہی ساتھ سیلیکٹ ہوئے اس کے بعد آپ نے یہ والا جنس ہے اپنا مووو ٹول پھر کلک کر دینا اب یہ اتنا ہی ساتھ سیلیکٹ ہو گیا اور یہ والی لیئر بیگرونڈ ہے اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے انچک اتنا ہی ساتھ سیلیکٹ کیا تھا تو اتنا ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہوگی اب یہ ہو گیا آپ کا پرفیکٹ اب ہم نے اس کو کنورڈ کرنا ہے اپنے پاسپورٹ سائز پہ تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے گوگل جا 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 آپ نے جانا ہے فوٹو شوپ لکھنے فوٹو شوپ پاسپورٹ پاسپورٹ سائز اب پاسپورٹ سائز ہے اب وہ کہہ رہا ہے ٹو انچ بائے ٹو انچ پاسپورٹ سائز ہوتا ہے اور دیکھ لیتے ہیں کسی کا پاسپورٹ سائز کیا ہو سکتے ہیں کوئی ایک تو ٹو انچ کہہ رہا ہے نا دو تین کے آرٹیکل میں دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں پاسپورٹ سائز کب بتائیں گے ہم ٹو سائز ہی ہوتا ہے ٹو بائے ٹو نہیں ہوتا پاسپورٹ سائز ٹو بائے ٹو ہوتا ہے جن سے آپ کی ریگولر پک لگتی ہے نا آپ پہ وہ ٹو بائے ٹو نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے ٹو بائے وان پوائنٹ فائیف یا سکس ٹو بائے ٹو بائے ٹو ہی ہے تو ٹو بائے ٹو کے علاوہ یا ٹو بائے ٹو بھی ہے یہاں پر آرٹیکل میں آ جاتا ہوتے ویسے اس نے بھی طریقہ بزایا ہوئے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس نے بھی ٹو بائے ٹو ہی کی پھائیا ہوا ہے اثر وائز ٹو پوائنٹ آپ کی جو اسی ایمیج کا سائز ہے وہ تھوڑا سا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ جو اسی آپ نے نا یہ ڈوکومنٹ وغیرہ پر لگانی ہو کیا نا وہ سائز پھرا سا کام ہوتا ہے اچھا تو یہ ایمیج تو یہ بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ تو بن گئی ہے پر ہم نے ایک ہم نے ایک گلتی یہ کیا کیا ہے ہم نے اس کا بیگراؤنڈ بھی تو چینج کرنا ہے اب ہر جگہ مست لکھا ہوتا ہے کہ بیگراؤنڈ بیلو ہو ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں پاسور سائز بیگراؤنڈ کلر بیگراؤنڈ کلر کون سا ہوتا ہے یہ والا کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے گرین ٹائپ اگر تو آپ کے پاس کلر پکر ہے تو ٹھیک ہے تو کلر نہیں تو دیکھ تو کلر کور تو آپ کے پاس کلر کور آجے گا دو اپشنز ہیں آپ کے پاس اچھا تو وہ کہہ رہا ہے یہ کلر ہے ٹھیک ہے تو اس کلر کو دیکھ لیتے ہیں recognized ٹھیک ہے لیکن میں دیکھتا ہونا پھر میں دیکھنا چاہ رہا کہ کلر کونس ہوتا ہے کلر بھی میں کہ چینج نہ ہو جینا اب یہ نہ ہو کہ یہ والا کلر آجی تو ادر وائز کلر دیکھ لو تو اچھا ہے بیسٹ رہا اس نے بتایا تو دکھا دو جانے سے یہ ایسی ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے نہیں دکھا رہا یہی کو یوز کر لیتے ہیں اچھا تو اس کو کوپی گا رہا ہوں میں کلر کو ٹھیک ہے اپنے اس پہ آ رہا ہوں اچھا سب سے اگر تو اس طرح کا بیگ رہا ہوں گا تو پھر تو آپ کو ضرورتی نہیں ہے پھر تو آپ ڈریکٹ بھی کلر دے سکتے ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے میجک ٹول میں جانا ہے میجک ٹول میں جا کے لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے پہلے پالے کو ٹھیک ہے چلا کرتے ہیں اس علیہ کو ابہ کیونکہ میں نے قٹ نہیں ہوں رہا ہے میں نے آپ کو آپ کو قٹ کرنا بتایا تھا کہ اگر قت کر لیا ہے ایک بار یہ کر لیتے ہیں اگر اس کو قٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ بہلیسے کو قٹ کر لیا ہوا ہے آپ نے یہ کرنا ہے households ایک نیو لیئر لیلے نہیں نیو گنا لینا یہاں ایک کو اس کو جونسہ مرضی سلیکٹ کر لو ٹھیک ہے یہی والا فور بائی فور والا کر لو اس میں جا کے اس علیہ کو یہاں آپ کی پاس دو اپشن ہے یہاں پر کلک کر کے اس سے کوپی کر لو نہیں تو آپ کے پاس آسان سی اپشن ہے اس کو پکڑ لو اور یہاں پر اس کے ساتھ ندر لے کے آ کے پیس چھوڑ دو اب یہ کیا ہو گیا اب یہ ایمیج جتنی آگی ہے تو ہمیں اس کا چاہیے اس کے ساتھ بیگرون کلر بھی تو اب کیا کرو یہ بلا جو کلر ہے اس والی لیئر کو سلیک کرو سلیک کیا اس کو پہلے کلر دے دو جو انسا آپ کو کلر چاہیے تو یہاں پر یہ کلر سکیم لکھئے تو یہ والا کلر ہم نے اس پر کلک کیا کلر والے پر اور ہمارے یہ والا کلر چاہیے تھا یہی کلر تھا تو ہم نے اس کو جا کے یہاں پر پیسٹ کیا اب یہ کلر اس کے ساتھ لگ گیا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہاں تک یہ کلر ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کیا سر سائز اس کا وہ اس کے مطابق کرنے ہیں نا میں چاہیے اب اب یہ دیکھو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کروپ ٹول ٹھیک ہے کروپ ٹول میں ہم گئے اب ہمیں کیا سائز اس نے پوچھا تھا کیا سائز ہونا چاہیے ٹو انچ ٹو آئین لکھا ٹو آئین ٹو ٹو پہ ہمیں وہ لے آیا اب اس نے یہ کیا کیا ہے اس نے ان دونوں کو نہیں مرچ کر کے نہیں کٹ کیا اس نے ٹو بائ ٹو صرف اور صرف بیگراؤنڈ یمیج کو کیا ہے تو ہم نے کہا ہے ہم نے ان دونوں کو ان دونوں لیئر کو پہلے ایک بنا لے ٹھیک ہے تو آپ کو پہلے ان دونوں لیئر کو ایک بنانا پڑے گا تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے اس کو چھوٹا ساتھ یہ دیکھو یہ ایک تو یہ مہتر ہے کہ آپ ٹو بائے ٹو آپ کا یہ والا بن رہا ہے یہاں پر آپ کا ٹو بائے ٹو بن رہا ہے ایک تو یہ آپ کا ٹو بائے ٹو بن رہا ہے ٹھیک ہے سر ایک تفہت بار آپ کا یہ کا جاتوں ایک منٹ یہ دیکھو نا یہ پوری ایمیج تھی نا یہ پوری ایمیج تھی آپ نہیں کہہ کرنا ہے سب سے پہلے یہ تھری ڈھوٹ بھلا تھری لائن بھلا آ رہا ہے اس پہ کلک کر دیں اور یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے نا مرج ویزیبیلٹی ایک ہو گیا ٹھیک ہے یہ اب ایک چیز ہو گیا ہے اب یہ ایمیج اس کے ساتھ فکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے آگے فکس نہیں تھی آگے تھی الگ لگ کنٹرول بھی کروں گا تو یہ الگ لگ ہے کنٹرول دیکھو یہ ایک تھی جیسے ہی میں نے اسے چھوڑا یہ دو ہو گیا تو کنٹرول ویز سے کلر چینج ہوا تھا ٹھیک ہے اب یہ ایک بن گئی ہے اگر میں اس کو نہیں لکھنا چاہ رہا ہے میں جب دو رہے تو یہ دو لے رہے ٹھیک ہے مرج کرنے کے لئے میں نے کیا کیا اسے میں نے مرج پہ ویزیبل پہ کلک کیا اور یہ دو ہو گا اب مجھے کیا سائز چاہیے میں نے یہ والا ٹول لیا اب مجھے سائز کیا چاہیے ٹو بائی ٹو یہ دیکھو اس نے بیسکل اس نے بنا کے بھی دیا ہوئے کون سا آپ کو چاہیے تو میں نے ٹو بائی ٹو کا چاہیے مجھے وان بائی وان کرنے چاہیے ٹو انچ آئین لیک دینا ٹھیک ہے اور ٹو انچ اب یہ ٹو بائی ٹو کا مجھے چاہیے تو میں نے تو پہلے اس کے سب سے بہلے یہ اصل میں ٹھیک ہے اصل میں تھوڑا سا اس نے موڈیفائی کیا ہوئے تو اب جس کو ٹو بائی ٹو کا لے کے آتے ہیں اصل میں یہ ایک تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے ٹو بائی ٹو بائی بن نہیں رہا ٹھیک ہے بیسکلی بن گیا ہے پر ادر وائز اس طرح ہم نہیں بناتے ہیں تو اس والے کو ابنور کر رہے ہیں یہ چیز ایک تو یہ میتھر ہے ٹھیک ہے بتانے کا یہ تھا کسے اٹھا کے ڈیگن ڈروپ کرو گے تو یہ میتھر بن جائے گا دوسرا میتھر یہ ہے آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو ایک ڈبلی کے لیئر لے لینا ہے ڈبلی کے لیئر لینا ہے ڈبلی کے لیئر لی ٹھیک ہے اس والے لیئر کو کر دینا ہے آپ نے ہیڈن جب کسید ہوگا یہ ایڈریجنل ہوتی ہے ڈبلی کے لی پہا ہم ورک نہیں کرتے ہم دبلی کے لیئر پہ ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس والے لیئر کو کر کیا ہیڈن کر دیا ڈیر ایڈا دیا اپر والے لیئر لیئر لینا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس کا اس کیا ہے بیگرار مووو فرہ مجھے یہ بنا اور میں نے اس کو یہاں ہی پر ڈاڑ پلر کر دی اگر آپ دیکھو کس کے نا ادھر ادھر نا تھوڑا سا وائٹ وائٹ آ رہا ہے یہ دیکھو نا یہاں پر وائٹ وائٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم یہاں تو کوپ اس آپ سے کرتے ہیں کہ نہ یہ وایڈ وائٹ نا آئے تھوڑا سا نا اس کی نیچے نیچے کوپ کرتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کے دوسرا مہتر یہ ہے یہ بلڑ ٹول ہے بلڈ ٹول کو تھوڑا چھوٹا کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس ہے نا کرلی بیکٹ والا کرلی بیکٹ سے چھوٹا ہوتا ہے اور مطلب سٹارٹ کرلی بیکٹ سے چھوٹا ہوتا ہے اور اسے انڈ کرلی بیکٹ ہے اسے بڑھا ہوتا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو ابھی کے لیے بیگرون جو کلر ہے تو اگر بیگرون کلر خراب ہوگا اگر میں اسے بڑھا کروں گا تو اگر بیگر کوئی بات نہیں کرتا نہیں وہ نہیں ہے اس سے بعد نہیں یہ پی کے ساتھ والی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو میں لائٹ سا کر رہا ہوں یہاں سے اپیسٹی دونتی ہے یہ دیکھو اپیسٹی اوپر آئی ہوئی ہے یہ اپیسٹی تھوڑی سی کم کر لینی ہے یہ زیادہ ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے یہ دیکھو زیادہ ہے تو اپیسٹی تھوڑی سی کم کر کے یہ دیکھو اپیسٹی آپ کر لو اس کی میرا تھلٹی ٹھیک ہے تھلٹی تک ڈال لو ٹھیک ہے اپیسٹی تھلٹی تک دیئے آپ نے اور انٹر دبا دینا ہے اب اس کا چھوٹا سا سائز کر لینا ہے اور زوم زیادہ کر کے یہ دیکھو کیونکہ اس کا سائز جب چھوٹا ہونے ہیں تو اس کو تھوڑا صحیح بھی لگنا چاہیے تو یہ دیکھو پر اگر زیادہ کر کے تھوڑا سا اچھا بن رہا ہے تو زیادہ کر دو تو صرف آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ نے جتنا اسے بنانا ہے تو یہاں سے بھی جتنا کر دو ٹھیک ہے پھر اس کا میڈیا فائد ہے اس کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ایکسٹر نو لے جائے آپ اس یہ فوٹو شوپ کا کام بنا اتنا ریموف کرنا بھی کام بنا آپ کا ورک مل جاتے آپ کو ایکسٹر چیز بتا رہا ہوں صرف تھوڑی سی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اب یہ پرفیکٹ ہو گیا ہے ہمارا ایمیج ہے اب اب کیا کرنا ہے اب ہم نے اگر تو اس کو ڈی ٹچ دینا ہے تو ایمیج میں جائیں اڈجیسٹمنٹ میں جائیں کر لکھا ہوئے اس پہ کلک کر دیں تو موسٹلی جو آپ نے کر دینا ہوتا ہے وہ اوپر سے دیتی یہاں سے تقریباً اتنا سے بکڑ گئے تھوڑا سا ادھر تک کر دیں ٹھیک ہے اب یہ چیز ہوگی یہاں تک کمپلیٹ اب ہمیں کیا چاہیے اس کا پاسور سائز اب دوبارہ کروپ پہ جا رہے ہیں ٹو بائ ٹو ہے تو ٹو بائ ٹو کا آرڈ ایڈی اس نے سیلیک کر لیا کہ یہ ٹو بائ ٹو ہی ہے یہ اور میں نے اس کو کیا کر دیا کروپ کروپ کیا اور یہ اس پہ کلک کیا کروپ ہو گیا اب یہ بیگرانڈ ایمیج کے ساتھ ہی ہے اسے کو جیسے مرضی اٹھاؤں گا بیگرانڈ ایمیج میں اپنے اس پہ آ رہا ہوں اور اس پہ جا کے میں نے اسے چھوڑ دیا اب یہ ٹو بائ ٹو کا یہ سائز بن گیا اب اسے دوبارہ کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک پہلے بھی شورٹ کٹ کیپ دائی تھی کنٹرول جے کنٹرول جے سے دوبارہ ہوگا یہ دیکھو اب یہ دیکھو اس ان میں ایک فنکشنیلٹی زیادہ ایڈ ہے اس نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ دیکھو سائز رینج میں کر سکتے ہیں کنٹرول جے کرو گے نیچے آ رہے گا ٹھیک ہے یہاں سے کنٹرول جے کیا یہ نیچے آ گیا ٹھیک ہے یہ اس کا سائز بن گیا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی میتد ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی میتد ٹھیک ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے پر ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو سائز ہے نا سار اگر وہ سیکنس میں لیں یا شیفتی ساتھ بارے ہوں وہ اصل ہم ہم موسٹلی وہ use کرتے ہیں فوٹو شو میں مجھے نہیں پتا تھا موسٹلی illustrator میں use کرتے ہیں وہ میں سمجھا تھا ہم موسٹلی illustrator میں ہیں تو وہ آپ کی بار ٹھیک ہے سیکنسے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں نا illustrator میں use کرتے ہیں تو انہوں نے فوٹو شوپ کا illustrator بھی ایسے بھی تو شور کر کی تو ایک ہی ڈکھی ہوگی انہوں نے ٹھیک ہے تو دو طریقے ہیں کنٹرول جے کر کے آپ کوپی کر سکتے ہو اور دوسرا ہے کہ آلٹ کے ساتھ بھی آپ drag and drop کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی میتہ نہیں سیکھ کر سکتے ہیں پر ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ ایمی جہنا یہ crop نہیں ٹھیک ہوئی یہ 2x2 اس نے صحیح نہیں بنایا ہمارا 2x2 کا سائز ٹھیک نہیں لے رکھایا نہیں نیو کوپ ٹھیک ہے تو موسٹلی میرا خیال پرفیکٹ کرکہ سیک ہے کوپ ٹھیک ہے تو اگر یہ ٹھیک ہے تو پرفیکٹ آئی ہوگی پھر تو ٹھیک ہے تو اتنی آپ کی sorry میں یہ ٹ prote mark ह کے برای ان کو کرسکتے ہو تک سیکھ کر سکتے ہو اڈو سیلیکٹڈر um مطلب جس پہ آپ کلک کرو گے وہ آٹو سیلیکٹڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آٹو سے پہ اپن کرو گے تو وہ بھی آٹو سیلیکٹ ہی جائے bunu ٹھیک ہے تو یہ تو یہاں تک کام ہوگیا پر اگر آپ نے اپنی تسلید کو تھوڑا سا ٹچ دینے جیسا کہ ہم یہ امیج کھولتے ہیں جس کے پیمپل لکھے ہوں پیمپل فیس اصل میں یہ ایڈیٹنگ کا کام بھی نا اس میں چلتا ہے کافی کارا ایک ہے تو تھوڑا سا یہ والا لے لیتے ہیں یہ زیادہ ہی تھوڑا سا ہے اس کو ریموو کرتے ہیں سیو ایس کیا سیو ایس کر کے میں نے اسے ایسے ایمیج یہ بھی ٹھیک نہیں آئی تو ویٹ کر لینا اگر انڈیکس لکھا جائے تو ایمیج سمجھو صحیح نہیں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہوتے ہیں میں نے کیا کیا اسے ڈریک کیا اصل میں یہ فوٹو ڈیٹنگ کے لیے فوٹو ڈیٹنگ جو انسی ہے وہ بیسیکلی بنایا گیا ہے اڈوب لائٹ روم ٹھیک ہے پر موسٹی اس کو فوٹو شوپ میں ڈیٹنگ اس پر ہر طرح کا کام ہو جاتا ہے فوٹو شوپ میں فوٹو شوپ سمجھ لو کہ ملٹی ٹیلنٹ ہے سر لکھتا کمیشور وغیرہ بھی اسی پہ بنتی ہے نہیں نہیں اس پہ نہیں ایمیج جدہ ہاتھ ہے نہیں ایمیج وہ لائٹ روم بھی یہ کہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آفٹر فیکٹ بھی ہے پر ٹچ جو انسا دیا جاتا ہے نا اس کو فیس فریش وغیرہ یہ چیزیں کی جاتی ہے وہ اس پہ ہی کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ ہے ملٹی ٹیلنٹ فوٹو شوپ ایک ہوتا ہے نا جیسے ملٹی ٹیلنٹ سان وہ ہے یہ اس کے ترو ہی لسٹیٹر نکلا ہے لائٹ روم بھی اس سے نکلا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کہلو اور کیا کیا چیزیں ہیں لائٹ روم ہے آفٹر فیکٹ بھی اس میں ورک ہو جاتا ہے انیمیشن بھی اس میں بن جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب ہی ہر طرح کی چیز اس پہ بن جاتی ہے اس سے لیٹر الگ فیلڈ نکلیں ہیں سب ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا ڈبلی کے لینا ہے تو ڈبلی کے لینے کے لیے آپ کو دو طریقے بتا دیوں میں کنٹرول جے بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ڈبلی کے ڈریک بھی تو اس کو ریموف کر دیا اب آپ کے پاس ایک ٹھول ہوتا ہے در ٹھول ٹھول کہا گیا کہا گیا یہ بھلا اس کو کہتے ہیں کوئیک سریکشن نہیں کہا گیا یہ اس کے ٹھول کا نام ہے ٹھول کا نام کیا تھا سپورٹ ہیڈنگ ٹول ٹھیک ہے تو سپورٹ ہیڈنگ ٹول کو آپ کے پاس اوپشن ہے تین جون سا سلیک کرنا چاہے ہیں اگر پیچ سلیک کرتا ہوں پیچ سے یوز کرتا ہوں پیچ سے کیا ہے صرف صرف آپ نے اتنے حصے کو ڈریک کرنا ہے اور اسے پکڑ کے اٹھا کے جہاں پر رکھنا ہے جہاں سے آپ کو فیس لیا گیا ہے صحیح لگ رہا ہے وہاں پر جا کے اسے چھوڑ دینا ہے تو یہ ایکنی گہب ہو گئے اتنے حصے کو ابھی وہ حصہ بھی آ رہا ہے تھوڑا سا بھائی پر اتنے حصے پر جا کے اسے چھوڑ دیا ایکنی جی موف ٹھیک ہے یہ تو ایک یہ بھلا مہتر ہو گیا یہ اتنے حصے پر جا کے ادھر جا کے چھوڑ دیا اور ایکنی موف ٹھوڑا سا اسے زوم کر لو تو زوم پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پرفیکٹ نظر آئیت ہے تو اتنے حصے پر جا کے صحیح لگا ہے ٹھیک ہے اب کلر نہیں جی جگہ سے اٹھا رہی ہے آپ نے وہ جگہ سے اٹھانا جانسے کلر سیم رہی ہے ٹھیک ہے میں تو رینڈم لی اٹھا رہا ہوں تو آپ نے میں تو ایسی رینڈم لی کر رہا ہوں تو آپ نے کلر ایسے اٹھانا یہاں سے کر کے یہاں سے چھوڑ دینا یہ دیکھ لینا یہ کلر پرفیکٹ میچ ہو رہا ہے تو یہاں پر کر دینا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو یہ ٹچ دے کے پورا کر کے سیٹ کر لائے نا ٹھیک ہے اس ہر بعد میں کلر ٹی نہیں ہو سبتا کلر چینج ہو جائے تا ہے ٹھیک ہے کلر چینج ہو جائے تا ہے بعد میں وہ ایسیو نہیں ہے یہ تو رینڈم بھی میں تھوڑا زیادہ زیادہ کر کے کر رہا ہوں ونہ وہ تو رام سے کرنا ہے آپ نے تو صرف بتانے کے لیے میں کر رہا ہوں یہ دیکھو نا تو آپ نے اپنی طرف سے کرنا ہے نا تھوڑا سا رام سے یہ تو میں ابھی صرف بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ایسے اس کو اٹھا کے صرف اتر سے یہ دیکھ لینا اب یہ دیکھو اب یہاں پر آپ نے چھوڑنا ہے آپ نے دیکھنا جہاں سے کلر صحیح لگ رہے تو مجھے یہاں پر کلر ٹھیک لگ رہا ہے تو یہاں سے آنکہ میں نے چھوڑ دیا اب یہ دیکھو اس کے ساتھ میں ہے کلر ٹھیک ہے تو اگر میں یہ چیز یہاں سے اٹھاتا ہوں تو مجھے پتہ لگ رہا ہے یہ دیکھو کلر آ رہا ہے اس کے اندر مجھے یہ چیز ٹھیک لگ رہی ہے تو میں یہاں کے اسے چھوڑ رہا ہوں اب کلر پر فیکٹ ہو رہا ہو گیا تو یہ چیز دیکھیں آپ نے اسے کرنا ہے تو اگر آپ کہہ رہے ہو یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا اب یہ اگر ہو جاتا ہے یہاں تک آپ بڑھ کر لیتے ہو تو اب اس کو اگر تھوڑا سا ٹچ لینا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے آپ کے پاس جس میںٹ میں ایک تو یہ لیول ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کروز ہے تو آپ نے ان کے اتنی ساری اپشن ہیں موٹسل یوز کی جاتا ہے یا تو لیول یوز کی جاتا ہے تو فوٹو شوپ سی سی نے بہت بڑا اچھا دیا ہوئے اس میں آپ کو ایک لینس کا دیا ہوئے تو لینس اگر لینس نہیں سچ کلر کا ہوگا کیمرا را کیمرا را میں آپ اپنی مرضی سے اسے کلر اجسمنٹ کر سکتے ہو جیسے کہ آپ فوٹو موبائل سے ایڈیٹنگ کرتے ہو اس کیمرا را میں یہ دیکھو اس کی بات کریں اس کے فریش کرنے کے لیے موو کو تھوڑا سا اس میں کلرنگ لانے کے لیے مطلب تھوڑا سا دارک جیسے یہ کلر ہے نا بلیک ٹائپ کا ہے تو اسے وائٹ کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ٹچ جانے کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں کیمرا را تو اب یہ دیکھو اس کی تھوڑا سا برائٹنٹ تیز کی کنٹراس کنٹراس کو بھی تھوڑا سا پرفیکٹ کر دیا تو ہائی لائٹ تھوڑی سی کم کریں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا یہ اجسمنٹ آپ کو کرنی بڑھنے تو شیڈو تھوڑا ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے شیڈو وائٹنیس ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے ہوتے ہیں پلگنز ٹھیک ہے پلگنز کا کام کیا ہوتا ہے فوٹو شوپ کے بہت سارے پلگنز ہیں بیش مار ان کے بھی پلگن ہوتے ہیں ہاں ان کے بھی پلگن ہوتے ہیں ان کے اتنے پلگن ہے کہ بہت سارے پلگن ہیں اس کا کام کیا ہے پلگن کا کام یہ ہے جیسا کہ یہ فیلٹر ہے یہ تینوں کیا ہے پلگن ہے ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ کیا ہے پلگن ہے پلگن کا بینیفٹ کیا ہے اب دیکھو فوٹو شوپ کے پلگن کرتے کیا ہے پھوٹو شوپ اب آپ کے جون سے جسے آپ فوٹو ڈیٹنگ کرنے جاتے ہو وہ اتنا اتنا کھلاڑا نہیں کرتے کہ یہاں سے جا کے ایک 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 اکنی کو ریموو کریں ٹھیک ہے ایک ایک پیمپل کو ریموو کریں وہ کیا کرتے ہیں سیمپل فوٹو شوپ کے پلگن ہوتے ہیں ٹھیک ہے سی سی تو دوننا پڑے گا بہت سارے پلگن ہے بے شمار پلگن ہے پیڑ میں ہے اب اب اگر کسی کو اس طرح کی اس طرح کا انٹرفیز اس طرح کا کچھ چاہیے تو وہ پلگن انسٹال کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لو پلگن سے تھوڑا سا کام آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اگر ایسی وہ کہہ رہے ہیں بنانا چاہ رہے ہو تو آپ کو پلگن یوز کرنا پڑے گا یہ کلرنگ سکیم ایسی یوز آئے گی تو یہ دیکھو میک اپ کے لئے اس میں پورا ایک الٹامیٹ ری ٹچ دیا ہوا ہے ری ٹچ مطلب پورا اس نے میک اپ کے کٹ کا سارا کچھ اندر انٹرفیز دے دیا جیسے آپ موبائل پہ کینڈی کیم اور اس کے علاوہ اور بھی جو اسے ہوتے وہ یوز کرتے ہو اس میں پورا میک اپ کا سکرین ٹچ دیا ہوتا ہے وہ سب سناپ چیٹ سناپ چیٹ سناپ چیٹ تو فیکٹ ہے نا وہ تو فیکٹ دیتی ہے تو وہ نہیں تو آپ نے جیسے بی سکس ٹویل ہے اس کے بعد آپ کا کینڈی کیم ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو فنکشنیلٹی نا ایڈیٹنگ کرنے کی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف صرف بتا رہا ہوں کہ آپ کو کام اگر آ جاتا ہے تو آپ کو کرنا پڑائیں گے اکثر ہو جاتا ہے کہ کام دینا پڑ جاتا ہے دے دیتا ہے کلائنٹ کہ اس کو کر دو تھوڑا سا موڈیفائی کر دو میں پیمنٹ کر دوں گا ہاں ہاں اس پر سب ورک ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سا کرلو نا اس پر سب ورک ہو جاتا ہے اب یہ دیکھو اس میں کالٹون میں اس پر یو آئی اور دیلس تھی تھی تا بھی کمساکت ہے ہاں وہ بھی یو آئی کے دینے یو آئی بس ایک میں یہ دیکھنا یو آئی میں جانا ہے میں نے میں نے بتانا بھی یو آئی کے لئے تھا صرف صرف اس میں اس لئے بتا رہا تھا تاکہ تھوڑا سنا اس کو اس سے ٹچ ہو جو آپ فوٹو شوپ ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو اس طرح کے ٹیو ٹمپلیٹ بنانے اس نے پلگ ان بغیرہ دیئے ہوئے تو پلگ ان کے ثروہ آپ ورک کر سکتے ہو تو جونس ہے آپ کے جونس یہ بیٹھے ہوئے نا فوٹوگرافر وغیرہ یہ ان کو کہا یار اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہزار اور پانسو چار سو تصویروں کو ایک ٹائم پہ مطلب ان کو ایک ایک کر کے مینج کرنا ہاں کوئی کوئی برائیڈل جو ایمیج آجاتی ہے ان کو وہ ایسے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے رام سے اس کو ور کرتے ہیں پر جونس یہ ایمیج آتی ہے نا اس پہ اس پہ وہ ایمیج کو اپن کرتے ہیں پلگ ان کے ساتھ اس پہ گیا پلگ ان پہ جا کے اپن کیا پلگ ان کو اپن کیا اور اوکے کرتے ہیں پلگ ان میں پہلی آٹو ارجسمنٹ اس کی کی ہوتی ہے آٹو سیٹنگ کی ہوتی ہے وہ وہاں جا کے اسے اپلائی کر دیتا ہے وہ مو فریش ہو جاتے سب کے ٹھیک ہے وہ پلگ ان کا کام ہے پلگ ان کا نام نہیں جاتا رہا میں خود بھی اس پہ یوز کرتا رہا ہوں تو وہ اسی ٹائم مو فریش کر دیتا ہے پرے اور اس میں کوئی بھی دھانا ہے جو بھی جیسے آپ آج کل تو کیمروں میں آیا ہوا ہے نا فیکٹ آیا ہوا ہے تو آپ اس کی تھوڑی سی برائٹنس اس کی تھوڑی سی برائٹنس تیز کرو تو وہ مو کے فیس کا جو بھی کچھ بھی نہیں جانے جاتا اسی طرح سیم یہ سموت کر لیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سموت کر لیتا ہے تو اس میں بتانے کا ایک اون مقصد تھا یہ اگر میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو اگر یو آئی بنا رہا ہے تو یو آئی میں آپ ایزیلی یہ بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک یہ لیئر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لیئر کریٹر لیئر نیو لیئر ٹھیک ہے تو یہ لاس پہ ہے جلیٹ کے ساتھ اس پہ جب میں کلک کروں گا اس پہ بینیفٹ کیا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ نیو لیئر پہ ہم ورک اس لئے کرتے ہیں تاکہ ایزیلی ہمیں ایزی ہو جائیں کہ ہمارا جو ورک ہے اس پہ جو ورک کیا ہوا ہے وہ اگر مجھے کسی ویہا سے ریموو کرنا ہے تو پھر میں ریموو نہیں کر سکتا کہ اس پہ ڈریکٹ ورک کیا ہوگا اگر میں لیئر پہ ورک کیا ہوگا تو میں ایزیلی کیا کر دوں گا ریموو کر دوں گا اب مجھے اگر اس پہ تھوڑا سا ڈارک ڈارک سانا ریٹ کلر کا شیہدو مطلب تھوڑا سا کلر دے رہا ہے تو میں کیا کروں گا میں فیس پہ جاؤں گا اس کا فیس سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے میں نے فیس سیلیکٹ کیا تھوڑا سا اس کو ڈارک کیا اب میں کیا برش پہ میں نے برش پہ جا کے اس کی تھوڑی سی ذرا کیا اب میں نے اس پہ تھوڑا سا اس پہ ٹچ لیا ٹھیک ہے اکثر تو یہاں پہ لڑکیوں نے ریڈ ریڈ لگائی ہوتی ہے تو تھوڑا سا یہ راف نظر آئے گا بھی ابھی کے لئے تھوڑا سا راف نظر آئے گا پر آگے کے لئے پرفیکٹ ہو دے گا تو تو لائٹ لائٹ سا دے دینا میں نے تو ڈارک کر دیا مطلب میں نے تھوڑا سا زیادہ کر دیا تو آپ تھوڑا سا لائٹ لائٹ سا دے دیا جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑے تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں تو ابھی تو تھوڑا سا ہی نظر نہیں آ رہا پر ابھی آپ کو ایسا ایسا کودی پتہ لگے گا صاف ہو دے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی یہ کر دیا اب یہ اس کو میں نے تھوڑا سا ری ٹچ دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہمارے پاس ایک کود ہے سوفٹ لیئر سوفٹ لیئر پر کلک کریں گے تو وہ اس پر تھوڑا سا ری ٹچ آ گیا اگر میں اس کو تھوڑا سا ری ٹچ کرتا ہوں تو یہ کچھ ایسا تھا جب سے ہی میں نے اس پر لائٹ کیا تو وہ اس کا فیس تھوڑا سا اوڑ ہو گئے اب اگر مجھے اس پر تھوڑا سا ریڈ کٹ کنٹراز دیں اگر یہ سورٹ نہیں یوز کرنا چاہے اگر آپ کہہ رہے ہو کہ نورمل ٹھیک تھا میں تھوڑا سا اسے ڈارک کرنا چاہے اس کی اوپیسٹی تھوڑی سی کم کر دوں ٹھیک ہے یہاں صرف بتا رہا ہوں عجیب نہیں ہوا ٹھیک لگ رہے یہ آپ کو عجیب لگ رہے اگر آپ خود کرو گئے دیکھنا ٹھیک لگے گا دو اپشنز ہیں سوفٹ ہے ریجنل بھی تو یہ ہے دیکھ لیں اس کی ریجنل بھی تو یہ ہے ایسی ہے ریجنل سر جیسے وہ کمرشل اپنی فیر لگی کی یہ تو سارا سچو ہوگا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں ہی سے ڈی ٹچ دے کے وہ ان کے پاس دوسرے بھی ٹول ہوتے ہیں پلگ ان ہوتے ہیں پلگ ان ری ٹچ کر دیتے ہیں خود با خود ٹھیک ہے یہ صرف ایمیج کے لئے ہے ایمیج کی کمرشل کے لئے مطلب ایمیج لگانے کے لئے ہوتا ہے ایمیج کی کمرشل ٹھیک ہے سر وہ بھی تو ایسی بناتے ہیں ہاں ایسی بناتے ہیں سارا کوئی فوٹو شوپ پہ ہوتا ہے یہ ورک جو فوٹو کا ورک ہے نا وہ سارا فوٹو شوپ پہ ہوتا ہے سر اور جو ہمیں سکرین کے اوپر ایسی خوبصورت نظر آتا ہے اس پر اوپر ہی سر طرح سا فیکٹ لگے گئے وہ فیکٹ لگے ہوتے بتایا میں نے وہ آفٹر فیکٹ پہ پلگین ہے آفٹر فیکٹ کے پلگین ہے اس کے آٹومیٹکلی اس کو کلین کر دیتے ہیں سموتھ کر دیتے ہیں سارا آپ کے پاس ہے سارا پلگین اس کے اس کے پلگین نہیں ہے انسٹال کرنے پڑ نہیں آنکو کوئی تو بتا رہا ہوں اچھا تو میں نے یہ کیا کیا اس کو تھوڑا سا یہ دیکھو آگے تھوڑا سا صحیح نظر نہیں آرہا تھا جیسے ہی میں نے اس پر تھوڑا سا سموتھ کیا تو وہ اس نے کچھ زیادہ اچھا پرفیکٹ دے ریا اسے کلر تو میں نے ایک اور لیئر بنائی اب میں نے لیئر بنا کے میں نے کیا کیا میں نے اس کا کلر جون ساتھا ریڈ کر دیا تو بتاتا ہوں ریڈ کر گیا ریڈ کیا اور میں نے صرف صرف یہاں سے تھوڑا سا ٹچ دیا یہاں سے دیا اور اس کو چھوٹا کر کے ادھر سے تھوڑا سا ٹچ دیا اور تھوڑا سا مطلب اکثر یہ چیزیں چھوڑ کا نشان چھوڑ کا نشان نہیں ہے یہ دیکھو ابھی اگر میں سسکموت کروں گا تو یہ دیکھنا یہ کچھ اس طرح سے جائے پر اگر اس کو تھوڑا سا لائٹ کروں گا تو آپ دیکھنا ڈارک ہوگے زیادہ تو ادھر سے اس پیسٹی جونس ہی ہے تھوڑی سی کم کر دیو یہاں تک یہاں تک اس کی پر پیسٹی پیسٹی کر دیو اگر تھوڑا سا اور کم کرنا ہے اس کو تھوڑا سا سوڑا سا سمود کھر دو ٹھیک ہے تو پیسٹی پر پیسٹی کرتا ہے آپ نے جتنی اس کی پیسٹی کم کرنی ہے تو میرا خیال ادھر تک یہ پرفیکٹ لگ رہا ہے صرف ڈارک کا ٹچ آر ہے یہ دیکھو پہلے ایسا تھا اس پر کلک کیا تو جو بھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے آپ نے بھی جب بھی ایڈیٹنگ کرنی ہے لیئر بناتے جانے ایک ایک لیئر بناتی جانے اور ایڈیٹنگ کرتے جانے تو لیئر کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی جیسے مرضی ایڈیٹنگ کرو تو اب مجھے اگر یہ چیزیں نہیں چاہیے اگر میں اس کے اوپر ہی یہ اپلائے کرتا رہتا ہوں تو مجھے کتنا نقصان ہونا تھا کہ میں ریموو نہیں کر پانا تھا اگر مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں یہ ریموو نہیں کر پانا تھا اس کا یہ بینیفٹ ہے کہ آپ اس کو ریموو کر سکتے ہو بعد میں ہر آپ پہلے ایک 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 کرو اس کے بعد کی جو تیکٹر بھی اس کی ڈبلی کے کام کرو اسے لیئر پہ کام کر رہا اس کے جو کام کرنے اس کے بعد بھی لے پھر لیئر کام کر رہا جتنی اب آگے جو یو ایکس ای بنانے ہی نا اس پہ بھی یہی ہے لیئر بنائی جانے ہی لیئر پہ ورک کرنا ہے ٹھیک ہے لیئر کا یہ بینیفٹ ہے تو اب جو بھی بڑھ کرنا ہے اپنے ایک لیئر بنا لینا ہے لیئر کا بینیفیٹ آپ کو پتہ لگی ہے آپ کے سامنے کیا اب اگر اس کے میں نے اگر اس کے کلرنگ لینز بھی چینج کرنے ہوتے تو کیا ہونا تھا میں نے لیئر ہی بنانی تھی میں نے لیئر بنانی تھی یا تو میں پینٹ کے ساتھ اس کا کر لیتا یا میں کیا کرتا لیئر نہ بناتا دو اپشن ہوتی آپ کے پاس لیئر کی شوڑکی ہے ایک ہی میں بتاتا ہوں شوڑکی لکھا ہوا اوپر نہیں مجھے یاد نہیں ہے دیکھ لینا کیا اچھا اب اس کے دو میتر ہیں ایک اور میتر بھی آکھلا اگر میں نے یہ لینز اگر چینج کرنے ہوتے ہیں اس کی یہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ لیئر پر کلک کر دو لیئر کلیئر رہو ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرنی ہے تو ڈیلیٹ کا یہ اوپشن ہے یہ ڈیلیٹ ہے اچھا ایک چیز آپ کے لیے اور امپورٹنٹ ہے یہ ضرورت پڑھنی ہے اور دی اب اگر مجھے میں چاہ رہا ہوں یہ والا حصہ ویسی بتا رہا ہوں اگر میں نے یہ دیکھو اگر میں نے اچھا لیزو ٹو لینا جمسا اگر میں چاہ رہا ہوں یہ والا حصہ مجھے ڈیفرنٹ چاہیے مسال کے طور پر کہہ رہا ہوں تو میں پھر لیئر نہیں بنا ہوں گا میں پھر لیئر نہیں بنا ہوں گا یہ لیئر ہوتی ہے لیئر کا کام بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو کام کرنا ہے اس کے اوپر جو اپلائے کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں لیئر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ادروائز لیئر کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس پہ ورک یہ کریں ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا اگر مجھے اس کے لینس چینج کرنے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ایک اوپشن یہ ہے کہ میں پینٹ میں جاؤں پینٹ میں جاؤں اور پینٹ میں جا کے کیا ہوں گیا یہ پینٹ میں جاؤں یہ سلیپ نہیں ہونا کیا بجا ہے اچھا سلیپ نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے پینٹ میں جاؤں میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا کلر دوں ٹھیک ہے یہ پینٹ ہے گڑش میں جاؤں گڑش سے جا کے میں اس کو یہاں تو ایسے کو بنا ہوں تو یہ پرفیکٹ میتھڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا میں نے کیا کیا میں نے اس پر اپس آ رہا ہوں میں اس کو لیئر کو ہسٹری سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ لیئر بھی میں اوپر والی ڈیلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کچھ ایسے تھا تو یہ لیئر بھی نہیں چاہیے مجھے پرسٹ والی اب یہ لیئر کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو ڈیلیٹ کا اوپشن دیکھ لینا دو اوپشنز ہے آپ کے پاس یہاں تو اب ڈریک کر کے اس کو سیدھا ہی ڈیلیٹ پہ لے جاؤں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب مجھے پاس یہ اب اگر مجھے اس کا لینس کا سائز چینج کرنا ہے تو میں کروں گا میں یہاں پر جاؤں گا فوٹو شوپ پہ ایک اپنی مین ایمیل پہ جاؤں گا جسے ڈبلیکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر یہاں تو لیزو ٹول پہ چلے جاؤں گا یا پولیگون یا میکنٹ جو سا آپ کو چاہیے وہ ٹول آپ یوز کر سکتے ہیں تینوں میں میں لیزو یوز کی میں نے اب کیا کیا میں نے اس والے حصے کو اتنے حصے کو میں نے کیا کیا ہمیں سیلیکٹ کر لیا میں نے سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول جے دبا دیا کنٹرول جے اس لیے دبایا کہ میں نے صرف لینس چینج کرنا تھا اور اب اس کا نیم میں رینیم کروں گا میں ڈبل کلیک کروں گا تو رینیم آجے گا اگر لیئر کے اوپر ڈبل کلیک کرو تو رینیم آجے گا بنے گی یہ بھی لیئر ہی ٹھیک ہے مطلب میں اس کو کہتا ہوں لینس بنے گی یہ بھی لیئر ہی ٹھیک ہے پر فرق صرف اتنا آیا کہ میں نے ادھر ادھر سے ایڑیا سیلیکٹ کر کے اس میں دیا اب میں اگر اس کو ریموو کر رہا ہوں یہ دیکھو یا اگر باندھ کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس سیلیکٹ ہوا تھا یہ ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر اگر ورک کروں گا اگر میں اس کے اوپر ورک کروں گا تو اس سے بینیفر کیا ہوگا کہ ہم جو بھی چیننگ کریں گے اس پہ ہی اپلائے ہوگی ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اگر میں اس پہ چیننگ کر رہا ہوں کچھ ٹھیک ہے تو میں اگر اس کو کھولتا ہوں اوپن کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے لینس تو نہیں ہے مجھے بھی پتا ہے نہیں نظر آئے گا پہ میں اس کو کلر تو سوفٹ کروں گا نا میں اس کو میں وہی تو کار رہا ہوں نا میں اس کو سوفٹ نہیں کروں گا لیئر کا بینیفٹ ہمیں یہ بنے گا کہ ہماری اوریجنال ایمج ویسے ہی رہے گا جبکہ جو نیا ہم جو بنا رہے ہیں اس کے اوپر ایک عورت ہے ہماری اسی میرے گی جو ہمیں تبھی کی ہوگا ہمیں لینس دکھا بھی میں نے پلائجن دیکھا ادھا پلائجن جاؤں میں جو ہمیں تبھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ بھی تو ہوگیا ہے ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں صرف یہ صرف یہ دیکھو اب یہ ایسے تھا یہ کچھ ایسے آپ نے کہہ کرنا ہے اگر لیئر میں آپ ڈلیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایزیل یہ ڈلیٹ بھی کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو اگر یہ چیز ہے آپ کی ہمیں ریئر ٹھیک ہے نہیں ہاں ہاں یہ چیز ہے اب دیکھو اب میں نے اگر اس کو تھوڑا سا ریمووو بھی کرنا ہے میں یہ کو ریزر ٹول میں آؤں گا ریزر ٹول میں آؤں گا کافی بڑا ریزر ٹول ہے میں اس کو چھوٹا کروں گا اب یہ دیکھو جو ان سب پلکوں کے پاس ہے یہ بھلا ایڈیا میں زوم کر کے اب دیکھو یہی چیز ہیں زوم کر کے میں اس کو خلقہ سکھاتا ریمووو بھی کر سکتا اب یہ لیئر تھی ابھی زیادہ ہو گیا تو ابھی دیکھو شوٹ سا دیکھ کے ہوئے اس کو ریمووو بھی کر سکتا ٹھیک ہے تو اگر اس کو کہہ رہے ہو کہ لائن وائز پلکیں بھی لے کے آنی ہے تو آپ اس کو زیادہ بریک کر لو زیادہ بریک کر کے جہاں دیکھو لائن وائز آ رہی ہے یہاں پر ایک لائن لگاتے جو اصل میں ایمیج کا ایمیج بھٹ رہی ہے کیوں بھٹ رہی ہے کیونکہ ایمیج انسی ہے یہ فل نہیں سائز کی ایمیج بھٹ رہا سا لائٹ سائز کے پر جو آپ کیمرے سے موبائل سے کھینچی ہوگی وہ پرفیکٹ سائز ہوگا وہ فٹے کا نہیں پکسل اب یہ دیکھو اب لینز چیک کریں اب چینج ہوئے لینز تھوڑا سا آ رہا ہے تھوڑا سا وہ تھوڑا سا وہ ڈارک کلر آ رہا ہے تو کوئی کلر نہیں اب اس کا کلر چینج اب اس کا بینیفٹ یہ تھا اس کا یہ بینیفٹ یہ ہوا جو ہم نے یہ لینز بنایا اب اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے بعد میں اس کو اگر اٹھارہ پہ اپیسٹی رکھی ہوئی نا تو اس کو بعد میں یہ دیکھو ایسی بنایا تھا نا کچھ اس کو بعد میں جیسے مرضی کلر میں چینج کرتے جاؤں یا اگر یہاں سے کلر نہیں چینج کرنا تو آپ کے پاس ایمیج میں جا کے یہ دیکھو یہ دیا ہوا ہے کلر بیننس ہے اب یہاں پر جا کے اس کا کلر چینج کر سکتے ہو کلر کا جو ٹچ دینا ہے جونسا کلر کا ٹچ دینا ہے اب وہ کلر کا ٹچ دے دو جیسا بھی کلر چاہئے اگر نہیں ماسٹر میں یوز کرنا تو ریڈ ییلو گرین کے ساتھ بھی کلر کسٹم کلر بھی آ رہیں گے تو ٹھیک ہے اپنی مرضی سے کلر بنا سکتے ہو یہ کلر سیلیکٹ کر کے بھی کلر بنا سکتے ہو اپنی مرضی سے ٹھیک ہے یہ کلرائز میں جاؤ یہاں پر سیلیکٹنگ دول ہوگا اپلائنے ہو رہا ٹھیک ہے تو یہاں سے ٹھیک ہے تو جونسا مرضی کلر چینج کر لو اس کا بنا دو پرش کے پلگن ہاں سے فری ہیں ہاں پلگن تو فری ہیں پلگن کچھ فری ہیں کچھ پیڑ ہیں سابر یہ فری نہیں ہے تو اب یہ دیکھو یہ ہے لینز کا ڈارک یہ دیکھو لینز کا کلر چینج ہو گئے تو اوکی آپ کا لینز کا کلر بھی چینج ہو گئے اب ٹھیک لگ رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو اس سے آپ ایزیلی سے جاسا مرضی ٹچ دے سکتے ہو تو ایک آپ کے پاس اگر آپ یوز کرو فیلٹر میں جا کے آپ کے پاس کافی ساری اپشن ہے اگر میں ٹولز کا بتانے لگ جاؤں تو یہ بہت بڑے ٹولز ہیں ہیر کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ہاں ہیر کا بھی یہ دیکھو ہیر کا کلر بھی سیم ہے تو آپ لیئر بنا لو ایک یہاں سے اوپر جا کے ایک لیئر بناو اب ہیر پر آپ کلر دے دو میں نے کیا کیا میں نے برش لیا برش پر میں ریڈ کلر دے رہا ہوں ہیر پر یہ دیکھو پہلے سمیں اس کو رافت سا کلر دوں گا ٹھیک ہے رافت سا کلر دیا ٹھیک ہے تو رافت سا کلر دے دیا دو میتھر ہیں اس کے بھی سیم رافت سا کلر دیا تو اس کو سوفٹ لازمی کر دیں سوفٹ کیا کلر آگیا اس کے بعد اس کی اوپیسٹی تو اسی کام کر دیں یہ دو یہی کلر چاہیے ٹھیک ہے کلر چینج ہوگا تو ایسی ہیر کے کلر اگر جتنا کلر اس کا ڈارک نہیں چاہیے لائے چاہیے اتنا ہی اتنی اتنی پیسٹی کام کر دے رہا تو اتنا ڈارک تو آپ کلر اویوز کرنے سے نہیں دے تو اتنی پرفیکٹ ہے ہاں وہ اکثر آج کل چال رہی ہیں وہ ٹک ٹوک دیکھ رہو نا تو وہاں پر لگا ہوتا ہے لوگوں نے لگائی ہوتا ہے سر یہ تو وہ پھی تو اصل میں یہ بتاتا ہوں اس کا بینیفیٹ کیا ہے جب بھی ہم یو آئی آپ کا انٹر آپ بتاتا ہوں جب بھی آپ کوئی ایسی کمرشل بناتے ہو کوئی چیز بناتے ہو تو پہلے فوٹو شوپ پر اس پر ورک ہوتا ہے اب یہ میگزین آپ کا جونسا نا یہ ڈزائننگ آتی ہے ڈزائننگ اگر آڑ یہ نا کچھ چیز کی اگر کوئی نیو سٹائل آ رہا ہے یا کچھ بھی آ رہا ہے وہ سب سے پہلے فوٹو شوپ میں اس طرح کے ٹولز ہے کچھ بھی اور بھی بہت سارے ہیں اس پر پہلے اپلائے ہوتا ہے کیسا انسان نظر آ رہا ہے پھر آپ کو وہ ٹرینڈ نکلتا ہے یہ ایسے نہیں ٹرینڈ نکل جاتے سیدھ صرف جیسے یہ جو پھائی کوسٹر رہے ہوتا ہے ہم ان کے اوپر بھی میرے خیال ہے فوٹو شوپ سے کام ہوتا ہے ہاں فوٹو شوپ پہ بھی ہوتا ہے الیسٹیٹر پہ بھی ہوتا ہے دونوں پہ ہوتا ہے بہت بڑی فیلڈ ہے فوٹو شوپ اور الیسٹیٹر صرف یہ تو میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں تچ دینا بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا لگیا کہ کیسے ورک کر رہے ہیں تو اتنا تو آپ کو کنفارم ہو گیا ہے یہ کچھ اس طرح سے پہلے نظر آ رہی تھی اب دیکھتے ہیں اس کی کیا نظر آ رہی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہی تھی تو پھر میں نے یہ کیا اس کا لینز چینج کیا پھر میں نے اس کو تھوڑا سا ٹچ جیا ڈائر کیا پھر میں نے اس کا تھوڑا سا یہاں سے لالیاں جسے کرتے ہیں وہ لگائی ہیں تو اس کے بعد میں نے یہ چینک کیا تو اسے اب میں نے یہ بن گیا اب یہ چیز ہوگی ہے ہماری کمپلیٹ اب میں تھوڑا سیسے کر رہا ہوں یو آئی جو اسا مین کام تھا تو مین جو کام تھا وہ کرنا ہے یہ صرف تھا ٹچ دینا صرف آپ کو پتہ لگیا ہے کہ یہ فوٹی شوپ کا کام بہت ہے فائبر پہ ملے کا کام ت Lup repgood ملے کا کام لگیا گیا نبود نبود نبود